اسلام علیکم میں ہوں زشان آپ دیکھ رہے ہیں آٹوموٹیو اردو یوٹیوب چینل فرنڈز جب ہم ٹویوٹا کی گاڑیوں کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو ان میں اکثر تی این جی اے کا نام آتا ہے آج ہم بات کریں گے کہ تی این جی اے کیا ہے اور یہ کس طرح سے ٹویوٹا کی گاڑیوں کو بہترین کارکرد دینے کی قابل بناتا ہے ٹویوٹا کو طویل عرصے سے قابل اعتماد اور پائے دار گاڑیوں کے لیے سنہری میار کے طور پر دیکھا گیا ہے اس کمپنی کو میاری اور موثر منفیکچنگ کے نظام کے لحاظ سے بھی عالی مقام حاصل ہے اور اس ادارے نے مشنوات اور ٹکنالوجی کے این وقت پر ایجاد اور پھر اس میں مسلسل بہتری جیسے تصورات دنیا کے سامنے رکھے ہیں ٹویوٹا کا عالمی سطح پر تیار کیا گیا ٹی این جی اے نامی پلیٹ فورم اس کی تازہ مسال ہے جسے ادارہ اپنی نئی گاڑیوں بشمول کیمری اور کرولا میں استعمال کر رہا ہے ٹویوٹا کا نیا گلوبل آرکیٹیکچر ٹی این جی اے مکیاسی یونی باڈی آٹو موبائل پلیٹ فورم ہے چونکہ ٹویوٹا اور لیکسس اپنی مختلف گاڑیوں کی بنیاد میں رکھتے ہیں اس ٹھانچے کی ابتداء دو ہزار پندرہ کے اختتام پر ٹیوٹا پریس کی چوتھی جنریشن سے ہوئی جو دو ہزار اٹھارہ تک ایوالون کیمری لیکسس ای ایس اور را فور تک محدود تھا جبکہ دو ہزار انیس میں کرولا کیمری ہائی لکس اور ییرس سمیت دیگر چالیس گاڑیوں کی تہہ میں رکھا جائے گا گاڑیوں کی بہتر کارکردگی اور خوبصورت وجود کے حصول کے لیے کمپنی اپنی مسنوات میں ٹی این جی اے کی تنصیب میں مصروف ہے جو جدت کے ساتھ باڈی سٹرکچر کو ایک مربوط یونٹ کی ضرورت میں ڈالتا ہے گاڑیوں کے ارتقاء کی اس لحاظ سے بھی درجہ بندی کی گئی ہے کہ پرزاجات اور پاور ٹرین کے حصوں کے اشتراک سے پروڈکشن پر آنے والے اقراجات کو بیس فیصد تک یا اس سے زیادہ کم کیا جا سکے مزید ٹیوٹا اپنے سپلائرز کے ساتھ مل کر پیداواری لابت کو کم کر کے اپنے وسائل کو جدید اور عالی درجہ کی ٹکنالوجیز کو فروغ دینے کے لیے کوشہ ہے ادارہ ڈرائیونگ پرفارمنس اور اندھن کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ روڈ پر مضبوط گریفت گاڑی کے حلیے کو خوبصورت اور پرکشش بنانے کے لیے پاور ٹرینز اور پلیٹ فارم کو کمپیکٹ ڈیزائن میں ایک دوسرے میں زم کرنے کی جستجو میں ہے جس سے لور سینٹر آف گریوٹی جس کے نتیجے میں ہڈ کی انچائی کو کم کر کے ڈرائیور کے سامنے دیکھنے کی صلاحیت کو بڑھانے اور گاڑی کے وزن میں کمی جیسے نتائج حاصل ہوتے ہیں اس کے ساتھ ارام دے احساس دلکش اور نئے سیرے سے تعمیر کیا گیا پسٹ باڈی سٹرکچر جو حادثے کی صورت میں بہترین حفاظتی حسار مہیا کرتا ہے ٹیوٹا کا کہنا ہے کہ ہمارا حتمی مقصد ٹریفک حادثات میں ہونے والے ناخشگوار واقعات کو صفر حد تک محدود کرنا ہے جدید مٹیریل اور جوڑ کے نئے طریقوں سے گاڑی کے وجود کو ہمیشہ کی نسبت زیادہ کرخت بنانا ممکن ہو سکے گا ٹیوٹا ابتدائی طور پر گاڑی کے باڈی سٹرکچر کو تیس سے پینسٹ فیصد تک پختہ اور رجڈ بنانے کے ارادے پر عمل پیرا ہے سسپینشن کے نئے آشکار کردہ پرزاجات اور جدید لی آؤٹ گاڑی کے اسٹیرنگ کو جامد اختیار اور پھرتی فراہم کرتا ہے یہ ایسے عوامل ہیں جو گاڑی کو مستحکم رکھنے بہتر ہینڈلنگ اور مزید آرام دے احساس میں ڈرامائی طور پر اضافہ کرتے ہیں ٹی این جی اے پر بنائی گئی گاڑیاں آپ کو پرمسرت احساس اور ایک چذباتی تجربے کی طرف لے جاتی ہیں مسنوات کی دلکشی میں اضافہ کرنے کے لیے ٹیوٹا پیداواری ٹکنالوجیز کو ترقی دے رہی ہے جو نئے ڈیزائن اور خصوصیات کو حقیقت میں تبدیل کرنے کے لیے کہیں زیادہ آسان بنا سکے گی اس میں پلانٹس کی ہماگیر صلاحیتوں اور سہولیات میں اضافہ شامل ہے نئے موڈلز کی تیاری پر سربایہ کاری کو کم کرنے مسنوات کی انجنیرنگ کے شعبے میں کارخانوں کی استعداد کار بڑھانے کی طرف زور دیا گیا ہے اب یہاں پر بات کرتے ہیں کہ ٹی این جی اے سے سارفین کو کس طرح سے فائدہ ہوگا جہاں تک سارفین کا تعلق ہے تو ٹی این جی اے علا میار کی کاریں بنانے کے متوازی خریدداروں کے مطالبات اور آٹوموٹیو ٹکنالوجی کی ترقی میں نمائع پیشرفت ثابت ہوگا اس کے علاوہ ٹی این جی اے کی بڑھتی ہوئی کارکرتگی اور استحکان کے ذریعے ٹی ایوٹا کی گاڑیوں کی لاغت کو برقرار رکھنے میں بھی مدد ملے گی مزید بارہ ٹی این جی اے پوری آٹوموٹیو انڈسٹری کے لیے بڑے پیمانے پر گاڑیوں کی سنت پر اثر انداز ہوگا اور یہ ممکن ہے کہ دیگر ادارے بھی ٹی این جی اے کے کامیاب طریقوں کو اپنانے کی کوشش کریں امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو کائنلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے شکریہ موسیقی